اس طریقے سے یہاں ری فیول کیا جا سکے گا جہازوں کو اور پھر کیسے یہ یہاں سے ٹیک آف کریں گے اس کا بھی ایک پردرشن قریب 45 منٹ تک یہ ایکسرسائزز الگ الگ ایکسرسائزز یہ بتائیں گی کہ کتنا ایکوپڈ اور تیار ہوگا یہ حصہ اور یہاں دیکھیں آپ ری فیولنگ ہوئی اور ری فیولنگ کے بعد اب آپ کو نظر آئے گا ٹیک آف لیڈیز این جنٹمنٹ ہیر کمز دو مائیٹی میراج ٹو تھاوزن میراج کے لینڈنگ آپ نے دیکھا ری فیولنگ آپ نے دیکھی اور اب میراج ٹیک آف کے لیے تیار موسیقی 1985 میں شامل ہوئے اس فائٹر ایرکرافٹ کو کئی بار اپگریڈ اور موڈیفائی کیا جا چکا ہے میک ان انڈیا کارکرم کے تحت ہندوستان ان آٹکس لیمیٹر اور ایرکرافٹ سسٹم ان ٹیسٹنگ سٹیبلشمنٹ کے دوارا اس جہاز میں کئی طرح کے آدھونک پریورتن کیے گئے ہیں جس کی مدد سے اس کی یدھک مارک شمتہ میں وردھی ہوئی ہے یہ جہاز اب آپ سبھی کے سامنے آٹھ انک کی آکرتی بنائے گا یہ کرتب اس جہاز کی سلو سپیڈ ریڈیس ٹرن کو درشاتا ہے اس طرح کا منور دشمن کے ساتھ کومبیٹ فائٹ میں کیا جاتا ہے موسیقی 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 اور دیوی اوم سجون از میڈاید برکتا ہے موسیقی موسیقی و جنس مراھت لیڈیز و جنٹمین مراج 2000 مراج 2000 موسیقی وائیو پردرشنی کی اس شرنکلا میں انتیم پیشکش تین کرن ایک رافٹ کی رنگا رنگ پرستو تھی کرنس کے پائلٹ آج ہیں گروپ کیپٹن انت پجاری ونگ کمانڈر دیپاک ڈھنگرا اور سکورڈن لیڈر سوریش لاجدان کیسریہ رنگ ویرتا کا پردی سفید رنگ شانتی پریتا کا سندیش دیتا ہے ہرا رنگ دیش کی سکھ سمردی کا پردیگ ہے یہاں تین رنگ دیش کی آن بان شانت کے پرتیق ہمیں تیرنگے جھنڈے کی یاد دلاتے ہیں اس سرنگے کے دو انگرک آکاش میں سوکھوائی تھرٹی جہاڑ سوکھوائی تھرٹی میں آج اڑاں بھر رہے ہیں جانداز پائلٹس ونگ کمانڈر جہل اور فلائٹ لیٹن جے دیپ سنگھ دیویو ہم سجنوں اسی کے ساتھ یہ پوروانچل ایکسپریس راشتر کو سمرپت کیا جاتا ہے ایر آفسر کمانگین چیف ایر مارشل آج دکورت کی اور سے میں آپ سبی کا دھنیواد دینا چاہتے ہوں کہ آپ نے اپنا سمیہ نکال کر اس کارکرم کی شوبہ بڑائی اب ہم سی ون تھٹی جے سپر ہرکیلس ویمان کے آنے کا انتظار کریں گے جو ہمارے اتتھے گڑوں کو ان کے گنتوی ستھان تک لے جائے گا ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیواد جائے ہند اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار